دے رہا ہے لیکن ان کی حقیقت جو ہے وہ ہم لوگوں سے بہت مختلف ہے میں سمجھتی ہوں اس کے لئے بڑا ضروری ہے کہ مجھ جیسے لوگ آپ جیسے لوگ سیاست میں آئیں اچھا سیاست کیا آپ نے بات کی اچھا سیاست کیا آپ نے بات کی اچھا سامیکن آزئین ریام خان نے عمران خان کو سچا لیڈر تسلیم کر لیا میرا خواب ہے کہ میرا بیٹا خان صاحب کی طرح نیک بنے حق اور سچ کی خطر ڈٹ جائے مخالفت اپنی جگہ پر لیکن میں نے عمران خان جیسا سول پرست اور سچا لیڈر نہیں دیکھا ریام خان نے خان صاحب کی تعریف ہو کے پول بان دیئے آئیے پہلے گی ویڈیو دیکھیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں پی 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 کو میچ کرتے ہیں اسی طرح جے یو آئی ایف کا جو نوجوان ہیں یا جے یو آئی ایف کی جو فیملیز ہیں وہ کیونکہ پشتون بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پشتوں میں مجھے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں آیا تو یہ محبت ہے اور تھوڑا سا کنفیوزنگ بھی ہے اور اس کنفیوزنگ کیوں ہے کیونکہ دیکھیں میں اپنے کچھ جس طرح سے میں اپنی جو نظریہ سمجھتی ہوں وہ مجھے لگتا ہے کہ بڑا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ جو پارٹیز ہیں معذرت کے ساتھ جو سیاسی جماعتیں ہیں جو لیفٹ کی جماعتیں وہ لیفٹ کی نہیں دیکھتی جو رائٹ کی جماعتیں وہ رائٹ کی نہیں دیکھتی سارے کنفیوزد ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں میرے نظریہ سے کونسی میچ کرتی ہے مطلب ہم باچہ خان کے بڑے فالوورز رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے خدای خدمتکاری جو سکھائی ہے میں اس کی بہت بلیف کرتی ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے حالانکہ خود جو فارمل ایڈیوکیشن ہے ان کو ویسے نہیں نصیب ہوئی تھی لیکن انہوں نے جس طرح سے پشتون قوم کی انہوں نے تعلیم کی طرف رجحان بڑھانے کی کوشش اور نون وائلنس کی طرف قلم اٹھانے کی بات کی لیکن اب وہ مجھ کو نہیں نظر آتا وہ اناثر مجھے این پی میں وہ جو اقدار ہیں نہیں نظر آتے تو یہ کنفیوزن ہے کہ ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ایم کیو ایم جوائن کرنا چاہیے پی پی جوائن کرنی چاہیے سندھ کی جماعت ہونی چاہیے پنجاب کی جماعت ہونی چاہیے یہ لوگوں کی محبت بھی ہے اور کچھ میرا خیال ہے کہ سیاسی جماعتیں مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ خود کنفیوزن ہیں اور ان میں سیاسی عمل جو ہے جمہوری عمل جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے اندر مجھے نہیں نظر آرہا اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں آپ نے دیکھا آلی میں جو آپ نے پی جیم کی حکمت دیکھی ہوگی ظاہر آپ تذزیہ نگا رہے آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی جمہوریت والا کام کیا ہو آپ سمجھتے ہیں کہ ان پارٹیوں میں جانے سے آپ کو کچھ نہ کچھ لوگ تنکید کا نشانہ نہیں بنائیں لیکن لوگ آپ کو تنکید کا نشانہ بناتے رہے ہیں لیکن لوگوں کی تنکید سے مجھے کوئی اسی تنشن نہیں لوگ تھا ہمیشہ تنکید کا نشانہ بنائیں گے لیکن میں سچ سمجھتیوں کہ کزشتہ کچھ سال سے یہ میں نے اس بات کی نشاندی بہت سال پہلے کی تھی جب دوہزار اٹھانہ سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا دوہزار سولہ سے دوہزار اٹھانہ تک جو کچھ پی ایم ایل کے ساتھ کیا گیا تو اور جو شارٹ کٹس پی ٹی آئی نے لیے اس وقت میں میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو سیاسی عمل ہے یہ ختم ہونے جا رہا ہے اور گزشتہ سولہ مہینے میں ہم نے یہ دیکھا کہ سیاسی پارٹیز تو سیاست کرتے ہوئی مجھے کام دکھائی دی اس کو آپ سیاست نہیں کہہ سکتے اس کو آپ لیڈرشپ نہیں کہہ سکتے اور ان کی اپنی سیاسی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ان سے اس بات پہ ناراض ہیں برہم ہیں پٹپاریوں کی بات کی جائے پی ایم لین والوں سے تو میرے بھائیوں کے ساتھ میری بہت ایک ان کی سپورٹ بھی رہی ہے پنجاب میں بہت زیادہ لوگ میری بات سنتے ہیں اور وہ خائف ہیں اپنی پارٹی سے خائف ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ پارٹی ورکرز جو ہیں یا پارٹی جو کہہ رہی ہیں ان کی نہیں سنی گئی تو اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک مفامت کی سیاست کی گئی اور ملک کو جوڑنا بھی تھا مجبوری بھی تھی لیکن تنقید کا نشانہ تو پی ایم لین نے اپنے آپ کو بنایا ہے تو میں کوئی بھی پلٹیکل پارٹی جوئن کروں گی تو لوگ تنقید کریں گے میرے خیال ہے اس سے مجھے اتنی کو خاص گھبرانا نہیں چاہیے اور میں گھبراتی بھی نہیں ہوں لیکن میں یہ ضرور دیکھنا چاہتی ہوں تو کونسی سیاسی جماعت ایسی ہے جو میری قابلیت کے مطابق اور میری جو خواہش ہے کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں اس کے مطابق مجھے سپیس دے نہ کہ آپ آ جائیں اور اب آپ میرے آگے درباری فرشی سلام کریں وہ نہ ہم نے کیا ہے نہ ہم سے ہوگا تو اگر تو آپ کو سپیس دی جائے اور بحیثیت ایک خاتون کے ایک عورت کے مجھے لگتا ہے اور بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کو مطلب برای نام اگر سپیس دی جائے کہ اچھا جی یہ بس ایک ڈیکوریٹیو واس کی طرح ہے اور کہیں آگے ایک نمائشی حیثیت نہیں ہونی چاہیے اس وقت جو جماعتیں ہیں اس میں کونسی سمجھتے ہیں کہ پڑے لکھے لوگوں کی جماعتیں جس میں آپ سمجھتے ہیں جانا چاہیے کیونکہ ایک پاتی ہے جو آپ مشکل سوال کردیا جس کے لئے کہتے تھے پڑے لکھے جماعتیں یہ بھی اس کے لئے کہتے ہیں کیوں کس لئے کہتے ہیں کیوں کس لئے کہتے ہیں پڑت کس کی پڑا لکھا اس کا тогдаشرف بسکتا ہے وہ ہم نے دے کھی لئے میرے خیال ہے یہ بات سمجھنے والے ہیں کہ میں بڑے ڈاکٹرز اڈنجنئرز سے ملی ہوں جن کو دیکھ کے لگتا ہے ان کی زبان کو دیکھ کے لگتا ہے ان کی ٹویٹز کو دیکھ کے لیے کہ بھر invader کہ بہت آپ نے تعلیم warsتمام کی بہت فقتان ہے لیکن میں ایسے ڈرائیور سے ملی ہوں میں ایسے ٹیکسی ڈرائیور سے ملی ہوں میں ایسے ویٹر سے ملی ہوں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے سیاست کا مسئلہ کیا ہے ان کو پتہ چل رہا ہے کہ کہاں سے پیسہ آرہا ہے کس طرح ہمیں تفریق کی جا رہی ہے تفریق پھیلائی جا رہی ہے اجنڈا ہو رہا ہے تو یہ جو ڈگریہ ہیں اور جو براینام دی کے انگریزی بولنا انگریزی بول یہ کچھ نہیں ہے ایسے دیفنس میں ڈیسائنر جوتے ڈیسائنر پینے کے پھرنے دھولوں میں دھولوں میں یہ اس کو ڈیسائنر پینے ہی نہیں سمجھتی اس ملک میں تو میں اس کو جاہل سمجھتی ہوں جو کہ امریکن جوتے پین کے پھر رہے ہیں اور ڈیزائنر برینڈز کی بیلٹس باند کے پھر رہے ہیں لگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہم نے بڑی ڈیزائنر لائف سٹائل میں نے گزاری ہے میں بی بی سی میں کام کیا میری جو سٹائلس تھی اور میری جو فالوئنگ تھی لیکن جب میں یہاں آئیں مجھے شرم آتی ہے مجھے شرم آتی ہے کہ آپ اتنے بڑے ہیرے جواہرات پین کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب آپ باہر کی سنگلاسز لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم پہ ہستے ہیں آپ یقین کریں جب میں پاکستانی خدر پہن کے باہر جاتی ہوں گوریاں آکے مجھے پوچھتی ہیں کہ what is this پاکستانی خدر پاکستان پر آپ کو شرم آنی چاہیے آپ باہر کی گھاڑیاں چلا رہے ہیں ٹوٹی پوٹی سڑکوں پہ ڈیفینس پہ اتنی بڑی بڑی جرمن گھاڑیاں چلا رہے ہیں کیا خاک آپ کو مطلب شرم آنی چاہیے تو اس کو تو میں جہالت سمجھ دیوں پڑی لکھی جماعت اگر مجھے کوئی نظر آئی پڑی لکھی جماعت وہ ہوگی جو کہ یہ سمجھے کہ آج ایک پیچھے اپنے موچوں والے گنمن بٹھا کے لوگوں کو لاتے ماننا یہ جہالت ہے پڑی لکھی جماعت وہ ہوگی جہاں وہ یہ سمجھے کہ اچھا خاتون جو ہے اس کو صرف کبھی نہ کبھی آپ پارٹی میں دکھا دیں لیکن اس کی بات نہ سنی جائے وہ پڑی لکھی جماعت ہوگی پڑی لکھی جماعت وہ ہوگی جہاں آپ کے باہر سے پڑے ہوئے کوئی آکسفورٹ سے کوئی کیمریر سے پڑا ہوا ہے لیکن ان کو تمیز ہی نہیں ہے کہ خواتین کے حقوق کیا ہے ان کو تمیز ہی نہیں ہے کہ خواتین کی سپیس کیا ہے تو پڑی لکھی مجھے تو کامی لوگ پڑے لکھی سیاست میں نظر آتے ہیں مجھے تو کامی لوگ پارلیمنٹ میں پڑے لکھے نظر آتے ہیں اور ان خواتین کی حمت ہے کہ وہ کیسے برداشت کرتی ہیں آپ یقین کریں بڑا مشکل ہے میں نے دیکھا ہے ان کو یہ بھی نہیں سمجھاتی کہ جو وہ بات کر رہے ہیں اس میں کہاں ان کو اصلاح کی ضرورت ہے صحیح بات ہے تو اتنی جہالت ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہم لوگوں کا قصور ہے کیونکہ ہم بار بار انہی لوگوں کو پارلیمنٹ میں کسی مختلف روپ میں پہلے وہ نیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے اب وہ پیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کوئی فرق تو نہیں ہے وہی جس کا باپ دادا یہ کرتا آیا ہے اس نے بھی یہی کرنا ہے تو ہم یہ جو جس طرح کے لوگ پارلیمنٹ میں بھیج رہے ہیں اور پھر ہم جیسے لوگ ان کے لیے کبھی نعرے لگا رہے ہیں اور کبھی ہم ان کے اوپر یہ گلاب کی پتیاں مجھے لگتا ہے گلاب شاید بہت سستے ہیں پاکستان میں کہ ہر طرف آپ دیکھیں تو یہ جو ایک شخصیاتی سیاست ہے پاکستان اسے ہی گا رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے جو چیتر ساتھ سیاستدان اسے ہی مون کے اوپر پھولوں کے پتیاں پھینکی جاتی ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کئی سیاستدان مسائل پہ بات کرنے کے بجائے کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کام کیا ہے آپ سمجھتے ہیں ان زیادہ ان کے ساتھ سامنے ٹکر لینا ان سیاستدانوں کے سامنے مسائل پہ بات کرنا جو مسائل پہ بات کرتا ہے وہ آخری سف میں کھڑا ہوتا ہے آپ ان کے سامنے اگر مسائل پہ بات کریں گی تو کتنا آپ برداشت کر پائیں گے ان کے سامنے میں تو برداشت کر لوں گی یہ برداشت کر پائیں گے کہ نہیں پچھلے پانچ چھ سات سال سے ان کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہم تو برداشت کر رہے ہیں صحیح ہم تو کر رہے ہیں ہم نے ایک بہت بڑی سیاسی مافیا میں تجماعت نہیں کہوں گی ایک سیاسی مافیا جس کو آج لوگ کہہ رہے ہیں دشتر گرد ہیں کیا نہ مقابلہ کوئی تھی پولٹیکل پارٹی میرے پیچھے کوئی باہر کے ڈالر تھے میرے پیچھے کوئی اجنڈا تھا کوئی انجیو کوئی لابی تھی نہیں ایسی بات نہیں ہے دیکھیں آپ کو آپ حمد اس طرح اور بات یہ نہیں ہے کہ آپ حمد کریں تو آپ ہماری ایکشلی جو موٹیویشن ہے وہ غلط ہے جیتنا صرف وزیراعظم کی کرسی پہ بیٹھنا جیت نہیں ہوتی جیتنا صرف ٹروکی ناظرین اپنے عمران خان کی صاحب کہل گیا ریام خان کی گفتگو سنی جس میں انہوں نے اپنے ماضی کے خیالات کا اضار بھی کیا ریام خان وہ خاتون ہے جسے خان صاحب نے اپنی عزت بنایا اور ان سے نکاح کر کے نے باعظت بیوی کا رتپہ دیا لیکن افسوس ریام خان اس قابل نہیں نکلی اور عمران خان کی حضرت کو روند کر رکھ دیا خان صاحب کو جب ان کی کرتوت و قیرم ہوا تو انہوں نے خورنے سے تعلق دے دی جس کے بعد ریام خان اپنے اصلی روپ میں آگئی اور ان پر الزامتراش شروع کر دی ریام نے عمران خان پر ایک کتاب بھی لیکی جس میں انہوں نے خان صاحب کی پرسنل لائف بر بھی کھل کر تنقید کی لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ریام خان یہ سب کرنے پر شرمندہ ہیں کیونکہ پوری قوم کی طرح یہ بھی عمران خان کو سچا لیڈر ظاہر کرتی نظر آ رہی ہیں لہذا آپ ناظرین نے سوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ میرسیکشن میں پیر آئے کا عزار ضرور کریں